سانیہ بلدیا فیکٹری کیس کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج کراچی غربی کی عدالت میں ہوئی تفتیشی افسر ساجد صدوزئی نے رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ گرفتاری سے بچنے کے لیے منصور اور دیگر ملزمان روپوش ہو گئے ملزم منصور کو زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا عدالت نے ملزم منصور کے ناقابل زمانت وارنٹ جاری کر دیئے جج نے ریمارکس دیئے کہ پولیس کی کارکردگی مایوس کن ہے پولیس کی نااہلی کے سبب کیس تین سال سے التوا کا شکار ہے پولیس کو پتا ہے کہ فیکٹری جلانے میں کون ملوث ہے بتایا جائے کہ سانیہ کی سماعت کس تناظر میں کی جائے اینکیو ایم، رزوان قریشی کی جائیٹی یا فیکٹری مالکان کے بیان پر فیکٹری مالکان کے پیش نہ ہونے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ حاضری سے سسنا کی درخواست پیشی کے بغیر منظور نہیں کی جا سکتی عدالت نے سماعت پانچ مارچ تک ملتوی کر دی سماعت کے بعد متاثرین کے وکیل صلاح الدین کا کہنا تھا کہ تفتیش میں تاخیر کے باعث کیس لٹکا ہوا ہے تین سال گزرنے کے باوجود بھی کوئی سٹل پروگریس نہیں ہے جو کہ سراسر جو اسٹیٹ کی نیگلیجنسی کو ظاہر کرتی ہے 11 ستمبر 2012 کو بلدیا ٹاؤن میں گارمنٹس فیکٹری میں خوفناک آگ لگنے سے دھائی سو سے زائد افراد جہاں بھاک ہو گئے تھے موسیقی